تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آرٹیکل میں ہم نے اپنی پوسٹ کے نیچے کمنٹس کو انیبل کرنا ہے یا ڈیسیبل کہ ہمارے کسی بھی یوزر کو ہماری پوسٹ کے نیچے کمنٹس شو ہوں یا نا شو ہوں تو ہم نے اس ویڈیو میں کمنٹس کے انیبل اور ڈیسیبل کے بارے میں بات کرنا ہے تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اپنی دونے لینگویجز کو سٹارٹ کردینا ہے exam کو Open کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے 합니다 を یہاں پر جانے کے بعد آپ نے اپنی power کی website کو open کر لینا ہےAmerica یہاں پر ہم اپنی website کو Open کر لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاسotechn غ internal دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس cottوق گ hacking Home page open ہوا پڑا ہے یہاں پر دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو article شو ہوں رہے ہیں لیکن کمنٹ شو نہیں ہو رہے تو یہاں پر ہم home کے نیچے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ pages آگئے ہیں ہمارے آرٹیکل آگئے ان کے نیچے بھی آپ کو کمنٹس شو نہیں ہو رہے اکیڈمیز میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آرٹیکل ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں نیچے دیکھیں یہاں پر کمنٹس آپ کے پاس کمنٹس شو ہو رہے ہیں لیکن نیچے کمنٹس کرنے کا آپشن کیا ہو چکا ہے کلوز کیا لکھا ہوا رہا ہے کمنٹس آر کلوز کیونکہ ہم نے اپنی ویب سائیڈ میں کمنٹس کو کلوز کیا ہوا ہے آپ انیبل کر سکتے ہیں اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں یہ میں اب آپ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم انیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے سارے آرٹیکلز میں اپنے کمنٹس کو انیبل اور ڈیسیبل کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنی پوسٹ میں چلے جائیں گے یہاں پر آپ کے سامنے یہ ساری پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے Quick Edit پہ Quick Edit کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو Allow Comments کا Option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے یہاں سے آپ کیا کر دیں گے Update Update کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس Article ہے اس کو ہم Quick Update کر دیں گے یہاں پر Allow Comments کر دیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس Update ہو جائے گا یہاں پر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کو بھی ہم Allow Comments کر دیں گے تو اس طرح آپ نے تمام Article کے اوپر اپنے Comments کو Allow کر دینا ہے تو جب آپ اپنے تمام Article پہ Comments کو Allow کر دیں گے تو آپ کے Article پہ تمام Article پہ آپ کے Comments Show ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں Last کو Allow کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے Show ہو گئے Show ہونے کے بعد آپ نے اس کو Apply کر دینا ہے Apply کرنے کے بعد یہ Apply ہو گیا یہاں پر آنے کے بعد جب ہم اس کو Refresh کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے Comments کا Option Show ہو گیا ہے یہاں پر ہم As a Login Admin ہے تو یہاں پر آپ کو Name آپ کی Email اور Website کا Option نہیں آ رہا لیکن As a User جب آئے گا تو اس کو یہاں پر یہ چیزیں نظر آ جائیں گی لیکن اس میں ایک چھوٹی سی Problem ہے وہ Problem یہ ہے کہ آپ کو اپنی تمام Post پہ ایک ایک کر کے Approve کرنا پڑتا ہے Enable کرنا پڑتا ہے یا Disable کرنا پڑتا ہے تو ہم آگے جا کے اپنی ویڈیوز میں میں آپ کو Plugins کا بتاؤں گا کہ کس طرح Plugins میں ہم اپنے Pages پہ تمام Comments کو Off کر دیں گے Enable کر دیں گے یا Disable کر دیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگے تو Please Like Share and Subscribe کر دیجئے گا کیونکہ میں آگے آپ کو اس سے بھی بہت اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا آگے ہم اپنے کوورس کے اندر اگری نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے